دیکھنے والوں کو اپنا ہی ایک شیر سنانا چاہتا ہوں کہ سمندر دی جوشے توفانی نہیں ویکھی سمندر دی جوشے توفانی نہیں ویکھی میں آپ ہی اپنی جوانی نہیں ویکھی دیکھیں جی اس شیر سے آپ دکھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا درد ہے ان کی باتوں میں اور کس طرح انہوں نے یہ شیر بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں راشد گفار اور آج جو ہم آپ کے سامنے ایک سٹوری لے کے آئے ہیں اس سٹوری کے بارے میں میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ محمد انور صاحب ہیں یہ ان کا گھر ہے گھر کے ہم باہر کھڑے ہیں ان کو سزائی موت کا آرڈر ہو چکا تھا زندگی کے ساڑھے اٹھائیس سال انہوں نے جیل میں گزار دیئے اور جب آرڈر ہو گیا پھانسی کا آرڈر ہو گیا انہیں کی رات تقریباً دس بجے ان کا سٹے ہو جاتا ہے سٹے آرڈر ہو جاتا ہے اور ان کی پھانسی کینسل ہو جاتی ہے تو ہم محمد انور صاحب سے ملتے ہیں چلتے ہیں ان کے گھر انہوں سے جانتے ہیں کس طرح یہ واقعہ پیش آیا السلام علیکم کیا علی جی ٹھیک ہے جی بڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا یہ واقعہ شارٹ میں کس طرح ہے گاؤں کے کچھ لوگ تھے ان کا بڑے بھائی سے کلیش تھا اور وہ بھائی کے ساتھ لڑنے کے لیے گھر تک آگئے سات آٹھ حدمی تھے انہوں نے بھائی کو گھر سے باہر بلایا اور باہر مارنا شروع کر میں اس وقت چھوٹا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں پھر بھائی کے میں نے بھائی اسی بھائی کا پسٹل پڑا تھا وہ اٹھایا اور فائرنگ کار تھی جس سے دو آدمی زخمی ہو گئے ان میں اسے اٹھائیس دن بعد ایک کی ڈیتھ ہو گئی جب موقع پہ کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی کسی کی نہیں تو پھر مجھے درستار کر لیا گیا اس کے بعد سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا سیشن جیج نے ساڑھے پانچ سال کے بعد مجھے اسزائے موثمات اس کے بعد ہائی کورٹ سے پیل خارج ہوگی سپریم کورٹ سے خارج ہوگی صدر پاکستان سے خارج ہوگی اور میرے ڈیتھ ورنٹ جاری ہوگی اور یہ اچھا جب یہ اپیلیں آپ کی خارج ہوگئی صدر پاکستان نے بھی پیل خارج کر دی اس کے بعد آپ کیا سوچے تھے کہ آپ بھی میرا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا مجھے لگتا تھا کہ بس چند دن کی زندگی ہے بس کتم کارل کورٹری کے بارے میں بتائیے گا کس طرح کی کارل کورٹری ہوتی ہے چھے بھائی آٹھ کا کمرہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا اسی میں واش روم ہوتا ہے وہاں ہی کھانا پینا ہوتا ہے وہاں ہی سونا ہوتا ہے روشنی بھی مردم سی ہوتی ہے اچھا انور صاحب یہ بتائیے گا کہ سزائے موت کے کو قیدی آپ نے ظاہری بات ہے کافی لوگ دیکھتے ہوں گے تو کسی کو داڑے مارتے روتے بھی دیکھا کہ دنیا سے جاتے ہیں پتہ ہے کہ صبح میں چلا جاؤں دکھی تو ہوتے ہیں دکھی اندر سے تو وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کا کبھی کوئی بات نہیں ہے ہر بندہ اپنے قدموں پر چل کر گیا ہے ہاں سی گاڑ کر یہ جب آخری ملاقات کروائی جاتی ہے یہ کتنی دیر کے ہوتی آخری ہے آتے گھنٹے کے کیسا منظر ہوتا ہے جب یہ آخری ملاقات کا منظر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ نہ ہم نے ملنا ہے نہ انہوں نے ہمیں ملنا ہے کیا اس وقت کیامت خیز منظر ہوتا ہے منظر دیکھ رہا تھا کہ میں اپنے پیاروں کو آخری بار دیکھتا ہوں اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور کاروالے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اسے آخری بار دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکیں گے اچھا میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں جب انور صاحب کو یہ پھانسی کا آرڈر ہو گیا صبح پانچ بجے ان کو پھانسی دینی تھی اور رات دس بجے ان کا سٹے ہو گیا اور سٹے ہونے سے پہلے کیا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ انور صاحب جو جیل کا ڈاکٹر ہوتا ہے بقاعدہ وہ ناپ لیتا ہے گلے کا ماب لیا جاتا ہے اس کے بعد قد دیکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ ایک پھندہ تیار ہوتا ہے تو اگلے دن ان کو پھانسی تھی لیکن رات دس بجے ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخش دی گئی یہ کسی کرشمے سے کم نہیں تھا تو کس طرح انور صاحب جب یہ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ پھندہ تیار ہے جی آپ تو سب کچھ ہو گیا آگر یہ آتا ہے اس وقت کیا کفیت تھی آپ کی کفیت ایسے تھی کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا ملاقات ہو گئی اس وقت والدین زندہ تھے نہیں جی والدین فوت ہو گئی والدین تو پہلے فوت ہو گئی اچھا کتنا صدمہ ہے کہ آپ نے کیا کچھ گوا دیا اپنی جوانی بھی گوا دی والدین بھی گوا دی بھائی بھی گوا دی میں نے سب کچھ کھو دیا صرف چند وہ اگر اس وقت بندہ برداشت کرے اس وقت اگر تھوڑا سا صبر کر جاتے تو شاید آج میں بھی کسی مقام پہ ہوتا اچھا نئی زندگی رب نے آپ کو دے دی ہے جب آپ دوبارہ دنیا میں آئے دنیا ہی کہیں گے ہم کہ دوبارہ باہر آئے آپ نے نئی دنیا دیکھی تو کیا کچھ بدل گیا یہاں بہت کچھ بدل گیا دنیا بہت تیز ہو گئی ہے پہلے والی جو میں چھوڑ کے گیا تھا وہ حالات ہی نہیں اور پھر دیکھیں کہ جیل میں مجھے ہارٹ ٹیک ہوا پریشانیوں کے وجہ سے فالج ہو گئے یہ میری بانی سائر جو ہے یہ بلکل کام نہیں کرتی اور میں اب بلکل بیکار ہو کر آگیا ہوں میں اپنے دیکھنے والوں کو اپنا ہی ایک شیر سنانا چاہتا ہوں کہ سمندر دی جوشے تو فانی نہیں ویکھی سمندر دی جوشے تو فانی نہیں ویکھی میں آپ ہی اپنی جوانی نہیں ویکھی دیکھیں جی اس شیر سے آپ دکھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا درد ہے ان کی باتوں میں اور کس طرح انہوں نے یہ شیر بیان کیا انہیں بارہ دو ہزار پندرہ کے ڈسٹک اینڈ سیشن جج جیج بہاڑی نے میرے ڈیتھ ورنٹ جاری کر دیا میرے گلے کا ناب لے لیا گیا آخری رات آخری ملاقات ہوگی میری میرے گلے کا ناب لے لیا گیا میرے قد کا ناب لے لیا گیا تو میرے دو بھائی تو فوت ہو چکے تھے والدین بھی فوت ہو گئے تھے ایک جو بھائی تھا میرے سے بڑا اس نے ہائی کوٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ میرا بھائی اس وقت ناب لگ تھا اور قانون کے مطابق میرے بھائی کو سائے موت نہیں دی جا سکتی اور ہائی کوٹ نے سٹے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کی پھانسی روک نہیں دی صبح مجھے پھانسی دینی تھی اور رات دس بجے یہ آرڈر جیل میں آئے اور پھانسی روک نہیں گئی دو ہزار ایک میں میڈیکل بورڈ نے مجھے نابالک ثابت کر دیا تھا اور آپ کو یہ نابالک ثابت کرتے کرتے ہیں زندگی کے تقریباً انیس بیس سال لگ بیس سال لگ میڈیکل بورڈ نے ثابت کر دیا تھا مگر عدالت میں یہ عدالت میں یہ چیز ثابت کرتے کرتے بیس سال اور لگ گئے جو میں سمجھتا ہوں کہ بیس سال مجھ سے زیادہ قید پائی گی جب یہ یہ واقعہ پیش آیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گلے کا ناپ لے لیا گیا اس وقت تو آپ کی کیا 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 اس وقت دل میں تھا کہ میں کیا کروں باہر جاؤں کوئی امیتے دم توڑ گئی اکدم سے یہ قایا پلٹی کس طرح وہ واقعہ اللہ پر بروسہ تھا کہ مالک کی کوئی مدد کر دے تو کر دے ورنہ کہانی ختم ہے اور میں اٹھائیس ساڑھ اٹھائیس سال جیل میں رہا ہوں اور میں نے اتنے عرصے میں میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کسی کے ساتھ ہوا ہوا یا کسی کی اس صدر سے پیل خارج ہونے کے بعد کسی کی عدالت سے رہائی ہوئی ہوئی میں نے نہیں دیکھا کال کوٹری میں کتنے سال بزارے ہوئی تھی تقریباً تئیس سال تئیس سال آپ کال کوٹری مدد کر دے کال کوٹری کی زندگی کیسی ہے کھوڑا سا ہمارے تیبنے والوں کو بتائیے کیا چیز ہے وہ کال وہ چھے بھائی آٹھ کا کمرہ ہوتا ہے جی اسی میں واشروم ہوتا ہے چھوٹا سا گروشندان ہوتا ہے دروازے پر جنگرہ لگا ہوا ہوتا ہے پس آدمی اندر بیٹھا ہے اچھا تو اس میں اپنے سال آپ نے گزار دی ہے گزار میں جوانی تھی اس وقت تک سہری وعدہ جوانی کی طرف آپ آ رہے تھے مدامت ہو کی ہوگی میں کیا کر بیٹھا اور کیا ہو گیا مجھ سے دیکھیں جی جب میں سوچتا تھا میں یہ سوچتا تھا کہ جو ہوا یہ غلط ہوا بہت غلط ہوا یہ نہیں ہونا چاہئے تھا لیکن جب آدمی اپنے گھر میں محفوظ نہیں تو وہ کہاں جائے یہ جو کچھ ہوا مجبوراً ہوا میں نے کوئی شوق سے نہیں کیا اور وہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے اس وقت شعور بھی نہیں تھا تو پھر یہ دوہزار اکی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجھے سزا موت ختم کر کے سزا میری عمر قید میں تبدیل کر اور مجھے دہا کر دیا اچھا یہ جب کارل کورٹری میں تھے تو ہم نے اتنے سال وہاں پہ گزارے کئی لوگ ہوں گے جن کو منصی ہوئی جی بلکل ہوئی بہت سارے لوگ ایسا آپ کے ساتھ پاکستان پیش آیا جو یقین کر ہی نہیں سکتا یہ کس طرح ہو گیا بیشا کی قدرت کا کام ہے رب نے زندگی رکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا یہ مثال جس طرح ہے میرا نا اس بات پہ ایمان تھا ایمان تھا کہ اگر زندگی ہے تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا اگر زندگی نہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا اچھا جس دن یہ ہوا آپ کہہ رہے ہیں جی میرا ناپ لے لیا وہ رات کیسی تھی آپ وہ رات جی ایسی تھی کہ بس بندہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے اور وہ رات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے بڑی نہیں ہوتی کہتے ہیں نا کہ انتظار جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے لیکن نہیں وہ رات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے اس رات آپ نے کیا کیا جب یہ آپ کو پردہ تھا کہ سبا یہ باہم ہونا ہے کیا کرتے رہے اس رات عبادت کرتا رات جی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی نفل پڑے نماز پڑی اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگی اور پھر میں تھوڑے دیر کیلئے لیٹ گیا تو اس حقیقت میں نید آگئی آپ جی اللہ کا شکر ہے تھوڑے دیر کیلئے سو گئی کہتے ہیں نا نید تو سولی بھی آ جاتی ہے بلکل لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں باہر آ کر بھی ازاد نہیں کیونکہ نہ ماں باپ رہے نہ بہم بھائی رہے نہ دو بھائی رہے جب آپ آئے دنیا آپ نے دوبارہ دیکھی اٹھائی سال بات اٹھائی سال بات کیا محسوس کیا دنیا بہت تیز ہو چکی ہے منافقت بہت زیادہ ہو چکی ہے یعنی وہ پہلے ہمارے دور میں سادہ لوگ تھے لیکن اب ہر بندہ تیز براد ہے اب وہ دور نہیں رہا جوانی اس وقت کی ابھی آپ بڑے ہو چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اصا بھی لیا ہوا ہے کیا کوئی بماری بغیرہ بھی لگی جیل میں یا کیا مجھے جیل میں جب والدین فوت ہوئے بھائی فوت ہوئے تو ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے مجھے ہارٹ ٹیک ہو جیل میں اور پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ فالجگاہ ٹیک ہو گیا اب میری یہ جو بھائی سائیڈ ہے یہ کام نہیں کرتا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ماں باپ چلے گئے بھائی چلے گے زمین جائداد بگ گئی اپنی زندگی ساری چلیں گے جی ساری زندگی چلیں گے اچھا یہ دیکھنے والے جتنے بھی دوست ہیں ہمارے ناظرین ہیں ان کے کیا پیغام دیں گے میں جی کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر نوجوان نسل کو کہ آپ اس میں اگر کوئی چھوٹا موٹا کلیش ہو بھی جائے تو اس حد تک نہ جائے کہ اتنا پچھتانا پڑے جی جی کہ بعد میں پچھتانا پڑے اب میں باہر بھی آگیا ہوں تو میری زندگی کوئی مزا نہیں اس میں ابھی آپ کا گزارہ کس طرح کیا کرتے ہیں بس جی گزارہ کر رہے ہیں بھائی جو میرا ایک ہے وہ میری ہلپ کرتا ہے لیکن وہ خود بھی بڑا مکروز ہے میری وجہ سے کیسے وہ جو کیسوں میں لگاتے رہے تریفوں میں لگاتے رہے اس حد تک جس گھر میں یہ ہم بیٹھے ہیں یہ بھی بک چکا ہے اچھا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے دیکھ سکتے ہیں ہم نمبر بھی ان کا دکھا رہے ہیں جو ان کے کونڈ میں کچھ ٹرانسفر کرنا چاہے ہلپ کرنا چاہے تو وہ ان سے کر سکتا ہے اچھا آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو بتا دیں جی جی میں مخیر حضرات پر اپنے ایسے لوگوں کو جو مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہیں مجھ پر تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری ہلپ کریں تاکہ میرے معاملات بہتر ہو جائیں میری قرض سے جان چھوڑ جائے اور میں کو اپنا کاروبار کر لوں بیٹھ کے کام تو کر سکتا ہوں نا جی میں تاکہ میری بھی زندگی گزر جائے کیونکہ میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں جی باقی جو زندگی ہے اسے گزارنا تو ہے نا جی پہلے جی ہماری نیک تمنہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کے لئے ہنسانیہ پیدا فرمائے صاحب ان کی باتیں آپ نے سنی کس طرح زندگی کے ساتھ اٹھائیس سال انہوں نے جیل میں گزارے اور ابھی کس حال میں ہیں ہم بھی اپیل کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے دیکھنے والوں سے کہ جتنا بھی ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کیجئے گا کیونکہ جیل کی زندگی کی تو جو انہوں نے گزار لی لیکن باہر جو دنیا میں زندہ رہنا یہ بڑا مشکل ہے جس طرح آپ نے باتیں سنی محمد انور کی ان کا کہنا تھا کہ زائد جو بیس سال ہے میری زندگی کے وہ ضائع کیے گے تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راشد دفار کو دیجئے گا اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ